مکدنپور ویدھان سبان ترگت قاجی سرائے میں راستی ایجن تردل کے اقلیت سمرد کو نے بیٹھک کر مکدنپور ویدھائی ایک ستیش داس کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے بیٹھک کی ادھکشتہ انعاو رحمان چاند دوارہ کیا گیا اس بیٹھک میں پر مکیا لالا خان زلفکار خان معصوم خان نحال ملک ڈاکٹر احمد حسین سگیر انساری شراج خان زبیر ملک محمد ممتاز آفتاب صاحب محمد مجید قریشی محمد اجاز صحید کافی سنکھیا میں اقلیت سماج کے لوگ شامل ہوئے اور مکدنپور ویدھائی ستیش داس کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ ان کے کارکال میں مسلمانوں کی اندیکھی کی جا رہی ہے ان کے حق سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے اگر ہم لوگ کوئی بات کہتے بھی ہیں تو اسے ویدھائی ستیش داس دوارہ ٹال دیا جاتا ہے اور اگر ہمارے گاؤں جوار میں آتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس نہیں بلکہ ویرودھیوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور انہی کی بات سنتے ہیں جبکہ ہم لوگوں نے لالو یادب تیجسفی یادب کے نرتیش پر چناؤں میں اپنا سب کچھ نیوچھاور کر مدد کرنے کا کام کیا اگر اسی طرح کا چلتا رہا تو ہم لوگ کوئی بڑا فیصلہ لیں گے ساتھی ساتھ بیٹھیک میں اقلیت سماج کے لوگوں نے لالو یادب ایوہم تیجسفی یادب سے ان کی شکایت کرنے کی بات کہی اور بھی بہت کچھ کہا کادی سرائے میں آیوجیت بیٹھیک میں اقلیت سماج کے لوگوں نے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ خود سنیے اس کے مرزا ایشا نیوز کے لیے ہم لوگ ابھی فیلحال پورے مخدوم پور بیدھان سبا چھتر کے اٹھائیس پنچائت ہے اس میں تمام پنچائتوں سے پرتی نیدھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہر پنچائت سے دو چار پانچ کی تعداد اور دو لوگ ابھی آئیں گے جھوڑیں گے مقصد دیکھیں ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو کہ لوگوں کے اندر جاگوکتا پیدا کرنا لوگوں کے اندر مطبع ایکتائی کی طرف ایکتہ ہو کر کے ہم جو بھی فیصلہ لیں کام کریں اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں دوسری بات جو یہ پولٹیکالی طور پر اگر یہ آپ دیکھا جائے تو تمام پارٹیاں جو ہے ہم کو استعمال کرتی ہیں صرف اور ہمارا جو حق حقوق ہے وہ ہم کو ملتا ہے نہیں اس کی وجہ ہے حالانکہ ہم لوگ تو زیادہ تر میکسیمم کہا جائے راشتی جنتہ دل جو ایک سیکلور پارٹی کہتی ہے یا جو اس کا جو یا گڑ بندن ہے کمو بیش مدد تو انہی کو کرتے ہیں لوگ اور بھی لوگوں کو لوگ کرتے ہیں مدد تو یہاں پر جو ہمارے جو یہ ودھائک ہیں ستیش داس جی اس سے پہلے ہم لوگ نے پوری مدد کی ان کو اور ہنڈر مہنڈر پسٹن ان کو ووٹ کیا تھا ہم جی لیکن جیتنے کے بعد تو ستیش داس جی کے مزاج میں یا جو بھی پرتی ندھی آتے ہیں کمو بیش ان کے پورے بحار میں یہی مزاج میں چلتا ہے جو مسلمانوں پر جو بھی رویہ جو یہ لوگوں نے کر رکھا ان کے خلاف میں کہ یہ جائیں گے کہاں ان کو آپ کام نہ بھی کریں گے تب بھی تو یہ ہمیں کو ووٹ دیں گے تو یہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگ کسی کے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کے بند ہواں مزدور ہیں کسی نے ہم کو بنا کر کے رکھ لیا اپنا تو ہم بھی ستنتر ہیں وہ بھی فیصلہ لینے کے لیے اپنے حق حقوق کے لیے جو ہمارے سماج کے لیے جو ہمارے سماج میں جو بہتر ہوگا تو اس کا ہم فیصلہ لیں گے یہ سلیے کہ ابھی ستیس دات تو جیتے ہیں ضرور لیکن مسلمانوں کے پنچائت میں گاؤں میں یا ان کے لیے جو بھی جو بھی کارج کرم بناتے ہیں وہ اس میں مسلم کہیں پر ہے نہیں اور ان کے وہ گاؤں میں یا ان کے پنچائت میں ان کے ہاں جاتے بھی نہیں ہیں ابھی قاضی سرائے کا ہی ہم بات کہتے ہیں یہاں قائش سرائے میں آئے تھے وہ تو آپ سمجھ جاؤ کہ جو ان کو ووٹ نہیں دیا تھا یہاں تمام کے تمام جو ووٹر ان کے محلے تک وہ نہیں آئے ہیں اور جبکہ جو دوسرے جو خلاب کے پارٹی ہیں جو ویروہ دیل ہیں ان کے پاس جا کر وہ بیٹھے دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی خوشی آغم کا کوئی بھی محول ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی نہیں جاتے ہیں لیکن دوسرے کے ہاں وہ جاتے ہیں تو اس سے یہ درشاتہ ہے یعنی کہ ہمارے محتو کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے بھی ذہن میں کہیں نہیں کہیں بات ہے کہ یہ کہاں جائیں گے ایک بار جب یہ مشن چلے گا کہ سب ایک ہو جاؤ تو ہم ہی گودھیں گے اسی بات نہیں ہے اور یہ جو ہم لوگ جو ہیں قوم ہیں یہ شروع سے چودہ سو برس سے ہم لوگ لڑنے بھڑنے والا قوم ہیں اور ہم لوگ کیسے درطورتیں نہیں ہیں جیسے اگر مان لوگ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ فلاں پارٹی آ جاتی ہے بھاج پا آ جائے گی تو آپ کو نقصان پہنچائے گا ایسا کوئی بات نہیں ہے نقصان کوئی کسی کو نعمت پہنچاتا ہے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں ایک کلچر ہے یہ محول ہے یہاں سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں یہ صرف سیاست ہے اور سیاست کے لیے سب سیاست میں اپنی روٹی کو سیکھتے ہیں تو یہی ہم لوگ بتانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو ہم لوگ بتائیں گے سب لوگ ہم یہاں ہندو مسلمی کی سکھ حیسائی سب بھائی بھائی مل کر کے رہتے ہیں تو کوئی ہم کو یہ ایک دوسرے کو لڑا کر کے ہمارے بھوٹ کو بانٹ کر کے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم اگاہ کرتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی آپ یہ مغالتے میں نہ رہیں اور اس کے جال میں چھانسے میں ہم لوگ فسنے والے نہیں ہیں ستیش داس جس سے ہاری مدب کی بات ہوئی ہے لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہیں بات کو بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کریں گے جائیں گے لیکن آج تک انہوں نے کیا نہیں اور نہیں گئے صرف بات کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں نیچے والا مالے کے ایک آمی نہیں تو یہی بات ابھی آپ کو اتنی دیر سے یہی تو بات آ رہے ہیں کہ اوپر ہمارے یہاں پر دکھ درد کو باٹنے کے لیے نہیں نہ آئیں گے جو نیچے کے لوگ ہیں وہ جو ہے سے جتنا ان کا کاج کرم بنتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلافی بنتا ہے ہمارے موافق نہیں بنتا ہے ہمارے فیور میں نہیں بنتا ہے ان کا جو بھی ایک قدم ہوتا ہے تو وہ ہمارے خلافی ہوتا ہے یہی تو بات لوگوں کے اندر یا میسیج یا دماغ میں بیٹھال دیا گیا ہے کہ جو ہے یہ جائیں گے کہاں مان لیا جائے کہ مسلم بلکروں کو چنانے کے ساتھا جاتا ہے ہاں تھا جاتا ہے اب آپ تو کریں گے کیا اب ہم لوگ یہ کریں گے کہ اگر ستیش داس کو اگر یہ دوبارہ ٹکٹ دیں گے تو ہم پورے متحد ہو کر کہ پورے مخدوم پور ویدھان سبھا میں جو بیس پنچائت ہے تمام مسلمان ہم لوگ جو ہے ان کے خلاف ووٹ کریں گے ان کو ہم لوگ ووٹ نہیں کریں گے ہم لوگوں کا مقصد ہے ہم لوگوں کا مقصد اس میٹنگ سے یہ ہے کہ ہم لوگ آج سے نہیں جب سے لالو جالب کی سرکار بنیں اس وقت سے ہم لوگ ساتھ ہیں تھے بھی ہیں بھی اوانے والا دین میں ہم لوگ اب جو ہے ہم لوگ ستیز داس کے اکٹیویٹی سے ایک دم نالا ہو چکے ہیں چونکہ ان کے چناؤں میں دامے درمے شخنے ہم نے سب مدد کیا ہر طرح سے مدد کیا پائسے سے محنت سے گاڑی سے اور آج اپہچاننے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں اور کچھ چند لوگ کو ایک بنا کر کے ان کے مادہم سے وہ کیا کر رہے ہیں سے دنیا جان رہی ہے رام سلام سے بھی آدمی چلا گیا ہے تو مسلمان کو موٹا موٹی یہ بات ہے کہ آنے والے جناوں میں ویدھائی کو گا ٹکٹ ملے گا ان کو سپیز داس کو تو ہم لوگ مسلمان ایک رائے کر کے ہم لوگ دوسرے طرف چلے جائیں گے کیا کریں گے لالو جی سے ملیں گے لالو جی کے تو ہی ہے لاجو سے مرنڈن دیں گے ملیں گے کہیں گے کہ آپ سے ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں اور جڑے رہیں گے آپ ہی تحقی کیجئے کہ کس کو ٹکٹ دیجئے گا ہم لوگ کہاں جائیں تو پھر ہم لوگ حدم اٹھائیں گے کہاں جڑیے گا وقت آئے گا ہم لوگ رائے کریں گے ہم تو اپنے من سے نہیں کریں گے سماج کی بات سماج جو کہے گا وہ ہی کریں بلکل ناراض ہے بلکل ناراض ہے کسی لئے کہ وہ اکتم سمجھے کہ اگنور کر کے چل رہے ہیں اور مسلمان دو چاٹھو زیادے نہیں دو چار آدمی ہیں کل ان کے مٹھی ور جو ہینڈل کر رہے ہیں اب کیا کیا کر رہے ہیں کرشما سے سب ہی کو معلوم ہے اب اسواس گھات کیا گیا دھوکہ نہیں اسواس گھات انہوں نے کیا ہم میرے ساتھ نہیں لالو جادے کے ساتھ انہوں نے کیا سمجھے سارے مسلمان لالو جادے کے ساتھ ہیں پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ اسے تو ہوتا ہے لیکن لالو جادے کے ساتھ ابھی سواس گھر رہے کر رہے ہیں بہتر شکشہ صحیح منزل رام کرشن پرمہنس ویدیالے ایفلیٹیٹ ٹو سی بیس سی نیو ڈیل ہی ٹین پلس ٹو تک مانتہ پراب بچوں کے سوانڈیم بھوشش کے لیے ڈیریکٹر چندر بھوشن شرما اُرف بھولا باؤو کے نردیشن میں بچوں کی زندگی کو صحیح رہا دکھاتا رام کرشن پرمہنس ویدیالے یعنی بچوں کا برائٹ فیوچر موسیقی موسیقی